ہلو اسلام علیکم چلی آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ میں آرڈر دینے والی سب سے فیوریٹ ڈیش بٹر چکن آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو کچھ بھی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کریے گا اگر ریسیپی اچھی لگے گی تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہم مت بھولے گا جزاک اللہ خیر تو چلیے وہ ہم دیر نہیں کرتے ہیں بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے میں نے ایک کلو مطلب چکن لیا اس کو کٹ کٹ لگا کر کے میں نے اچھی طریقے سے دھول کر کے پورا پانی نکال لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک شمج جو ہے ادرک لیسن کا پیس ڈالا ہے اور ہاف لیمن جوس ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر اور ٹوڑا سے نمک ڈال کے اس کو ہم فرس میرینیشن کے لیے رکھیں گے تو فرس میرینیشن ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کا چکن بہت جوسی بہت ہی مزیدار بنے گا مطلب مسالے اندر تک کوٹ ہو جائیں گے تو بس اس کو میں دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں اب میں گریوی کی تیاری کر لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیبلی سپون جو ہے آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اب اس کے اندر کچھ مسالے جائیں گے جس میں ثابت ادرک ہے لیسن ہے پانچ چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی ایک دارچینی اور ایک پھول ہے مطلب سٹار پھول ہے اور چار پانچ لونگ ہے تو اس کو ہم گرم گرم تیل اور بٹر کے اندر ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں بلکل نہ ڈالیے گا ثابت ہی ڈالیے گا دو تیز پتہ ڈالا ہے میں نے اور تین چار جو ہے میں پیاس جو ہے اچھی مطلب رفلی میں نے چاپ کر لیا اچھی بڑی پیاس تھی تو بس اس کو ہم ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لیے چلائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تین بڑے ٹاماتر ریڈ ٹاماتر میں نے لیا ریڈ ہی ڈالیے گا گرین بلکل نہ ڈالیے گا ریڈ سے کیا ہے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبلی سپون میں نے بھر کے کاجو ڈالا ہے کاجو اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے ٹاماتر ڈالا ہے اس لیے میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ جو ہے پھر ٹاماتر اچھا جلی سے سوفٹ ہو جاتا ہے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو اور چلائیں گے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ایک چمج بھر کے کشمیری لال میج ڈال رہی ہوں یہ ڈالنے سے کیا ہے گریوی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور ایک چمج جو ہے میں اس کے اندر زیرہ ڈال رہی ہوں سابی زیرہ تو بس ان چیزوں کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے بہت زیادہ دیر اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس دو منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تھوڑا مطلب پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ہی ڈالنا ہے کہ یہ جو پیاس ٹاماتر اور کاجو وغیر ہے ہمارا چی طریقے سے سوفٹ ہو جائے تو بس اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو پکا لیں گے تو جب تک وہ ہمارا مطلب مسالہ تیار ہو رہا ہے ہم سیکنڈ میرینیشن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبلی سپون بھر کے جو ہے ہنگ کر ڈالی اس کا پورا پانی چھنی میں نکال دیا تھا اس کے بعد ایک چمچ میں اس کے اندر کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں آپ یہاں چاہیں تو آدھا چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ ریگلر لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر اور ایک چمچ بھر کے زیرہ پاورڈر تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دینی ہے اس میں اور بہت تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اسے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے تو ایک سے ڈیر چمچ میں اس کے اندر مسترڈ آئل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ جو آپ تیل کھاتے ہیں گھر میں ریگلر وہ ڈالیے گا اور آدھا چمچ میں کالا نمک ڈال رہی ہوں کالا نمک ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور جو ہے روست کیوئی کسوری میں تھی ہے یہ میں اس کے اندر کرش کر کے ڈال دیا میں نے اور ایک سے ڈیر چمچ اس کو اچھی سے بائنڈنگ کے لیے میں اس کے اندر بیسن ڈال رہی ہوں بیسن کو میں نے روست کر لیا تھا پہلے بس اس کو ڈال کر کے میں اچھی طریقے سے حاصل سے میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے میرینیٹ کر کے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ٹائم ہے تو اوور نائٹ رکھیں گے تو اور اچھا ہوگا تو اتنا تو میرینیشن اس کے لیے چاہیے تو بس جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے مسالہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ بلکل اچھی طریقے سے مطلب سوفٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر دھنیا کے پتے ڈالتی ہوں تو میں نے ایک مٹی بھر کے ڈالا ہے اس کو ڈنڈی کے ساتھ ہی ڈالنا ہے تب ہی اس کا فلیور اچھا آتا ہے بعد میں میں دھنیا کے پتے اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے نا ٹیسٹ بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت الگ ہو جاتا ہے تو بس دو منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے تاکہ دھنیا بھی ہماری سوفٹ ہو جائے تو مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا کر کے پیس لیتے ہیں جب بہت اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے پیس آیا ہے مطلب آپ پانی ڈال کے ہی پیس لیجے گا تو دیکھیں یہ مسالہ میرا بہت اچھی طریقے سے مطلب بہت اچھا پیسٹ بنانا ہے اس کو بہت باریک سا تو پیسٹ بنانے کے بعد باریک پیسنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو چھنی میں بھی چھانیں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ باریک ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی سلکی اور اگدم شائنی سی اس کی گریوی بنانی ہے تو دیکھیں میں نے چھان لیا پانی ڈال ڈال کے میں نے چھانا ہے تھوڑا تو بس یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرہ نکلا ہے تو اس کو ہم ہم ڈسکارٹ کر دیں گے فیک دیں گے اس کو اب ہم مسالے کے اندر نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں کتنا زیادہ نکال آتا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے چکن فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا آپ یہاں تھوڑا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے تو چکن میرا کتنی اچھی طریقے سے مارینٹ ہو گیا ہے یہ مطلب گل بھی جاتا ہے اس طریقے سے کرنے سے تو بس ایک ایک کر کے میں چکن اس کے اندر ڈال دوں گی اور جو بھی لوگ یہاں پہ نئے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز میں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیا کریے اور جو لوگ پرانے ہیں وہ ایسے ہی مجھے سپورٹ کریں اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی تو دیکھیں فل فلیم پہ میں نے کیا کیا ایسے کر کے پکا کے اس پر اچھا براؤن سپورٹ آ گیا تب تک میں نے پکایا ہے تو چکن بھی میرا فرائی ہو گیا اب میں ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں یہ لاسٹ سٹیپ ہے تو میں نے دو ٹیبلی سپون آئل ڈالا ہے اور ایک اچھا بڑا بٹر ڈالا ہے بٹر ڈالنے میں آپ کا نجوسی بلکل بھی مت کریے بٹر چکن ہے تو بٹر تو پڑے گا ہی تو دو لوگ ڈالی ہے اور ایک دارچینی ڈال کر کے اس کو میں تھوڑا سا 30 سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے مطلب چلا دوں گی اس کے بعد جو میں نے گریوی کو چھان کے رکھا ہے یہ گریوی ہم اس کے اندر پوری ڈال دیں گے گریوی ہماری already cooked ہے تو بہت زیادہ اس کو بھی بننے میں ٹائم نہیں لگے گا اور آپ چاہیں تو اس گریوی کو بنا کے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کبھی شاہی پنیر ہو یا پنیر بٹر مسالہ ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ گریوی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو ایک چمچ میں نے اس کے اندر ریگولر لال میش ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے دھنیا پورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس کے اندر زیرا پورڈر ڈالا ہے ان چیزوں کو ڈال کر کے ہم دو تین منٹ کے لیے ایسے چلا کر پکائیں گے اور نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا مطلب پڑے گا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے کریے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنا جو فیڈبیک دیتے ہیں آپ میری ریسیپیز بنا کر کے مجھے پرسنل پر شیئر کرتے ہیں مجھے بہت ریسیرنٹ والے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں جو کی ہمیں ان کی طرف کھیچ کے لے کے جاتی ہے مطلب ریسیرنٹ کی طرف ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تو آپ اس کو عام سے گھر میں بنایئے بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ بنا کے فیڈبیک بھی ضرور سے دیجئے گا تو دیکھئے جو میں نے چکن کو مطلب روست کر کے رکھا تھا یہ میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی میں نے دو بیش میں کیا تھا تو اس کو میں سارا میں گریو کے اندر ڈال دوں گی اور میں نے یہ کسوری میتی کو بھی ڈرائی روست کیا تھا اس کو کرش کر کے میں ڈال دی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے چکی ہمارا چکن جو ہے 60 to 70% تک پک چکا ہے مارینیشن میں بھی کافی کچھ گل جاتا ہے پھر روست پر نے کیا ہے تو almost گلہ ہوا ہے 30% جو ہے ہم اس طریقے سے ڈھک کر کے 10 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو کیا ہے گریوی چکن کے اندر اچھی طریقے سے جذب ہو جائے گی آپ یہاں چاہے تو بونلس چکن بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا چکن 10 منٹ پہ نے اس کو پکایا ہے میڈیم فلیم پہ تو بہت اچھی طریقے سے بن گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے ملائی ڈالیں گے یا پھر فریش کریم آپ کے پاس جو ہے وہ ڈال دیجئے گا تو اس کو ڈال کے اب ہمیں زیادہ دی نہیں پکا رہا ہے صرف دو منٹ کے لئے ہم اس کو پکا لیں گے اگر ہم ملائی ڈالنے کے بعد بہت زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نا کہ ملائی کا پورا ٹیسٹ نکل جاتا ہے یا کریم کا تھوڑا اور بٹر ڈال دیں گے بس یہ ہمارا بٹر چکن بن کے بلکل ریڈی ہے بہت مزیقہ بناتا ہے تو آپ لوگ ضرور سے اس کو ٹرائی کریے گا آپ اس کو چاہیں تو روٹی نان مطلب تندوری کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی تندوری چکن کی بھی ریسی شیئر کروں گی ابھی کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ہاتھ رکھیں اللہ حافظ